لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفر منعو الجمود ولا یگدیه العطاء والجود اذ کلو معت منتقص سواه وکلو مانع مزموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم مختلف علیه داہرن فيختلف منو الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین الطاہرین لا سیما مولانا ومولا القونین ابل حسن والحسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی وارواح العالمین لتراب مقدمهم فدا وَلَعْنُ الدَّائِمَ لَا عَدَائِهِ مِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیك الحجت بن الحسن صلواتك علیه وعلا آبائه فی حاضح ساعت وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنه ارض کا توعہ وتمتعه فيها طویلا اللہم اللہم عجل لولیك الفرج وجعلنا من انصاره وعوانه واتباعه وشیعته والمستشدین بین یده السلام علیك يا با عبدالله وعلا الارواح التي حلت بفنائك علیك منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله اللہ آخر الارحدي منی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللہم اللعنه وعلا ظالم ظالم حق محمد وعال محمد وآخر تابعن له علی ذلك اللہم اللعنه الاصحابت التي جهادت حسین وشائعت وبائعت وطابعت على قتله اللہم اللعنه جميعه اما بعد فقط قال اللہ سبحانه و تعالی في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ يعسمك من الناس ان اللہ لا يحد القوم الكافرین وقال اللہ سبحانه و تعالی في مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورغزیتو لکم الاسلام دینہ صدق اللہ علی العظیم ایک درود پردے محمد وعال محمد پر ہماری گفتبو اس آیت کے زیل میں چل رہی تھی کہ در حقیقت موضوع حجت الودا کہ حجت الودا جس میں رسول کو دو اہم پیغام پہنچانے تھے پہلا پیغام پہلا پیغام حج کا پیغام تھا یہ حج کا فریضہ باقی رہ گیا تھا جو ابھی تک مسلمانوں کے درمیان ابلاغ نہیں ہوا تھا مسلمانوں کو ابھی تک بیان نہیں کیا گیا تھا تو ایک یہ واجب رہ گیا تھا اور دوسرا اہم ترین واجب یعنی ولایت امیر الممین سلام علیہ کا اعلان کے روایت اس طریقے سے بیان کرتی ہے آپ کی خدمت میں اگر یاد ہو تو میں نے پہلی تقریر میں ایک بات ایک نکتے کو اٹھایا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غدیر کو اتنا احتمام اور اہمیت دی اسلام نے روایات نے آل محمد علیہ السلام نے خدا نے تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ باوجود اس کے کہ ولایت کا اعلان انوفیشلی ہو گیا تھا لیکن غدیر کو ایک خاص اہمیت جس میں ولایت امیر الممین کا اعلان ہوا تو جو بعض روایات اس نکتے کو بیان کر رہی تھی جو اس نکتے کو بیان کرتی ہے کہ باوجود اس کے کے پہلے بیان ہو چکا دوبارہ سے بیان کرنے کا مقصد تو روایات نے یوں بیان کیا روایت میں اس طریقے سے آیا کہ یا رسول اللہ جس طریقے سے آپ نے نماز کا پہلے حکم دیا پھر بعد میں اس کی تفصیلات بیان کی روزے کا حکم دیا بعد میں اس کی تفصیلات بیان کی تو آیا ہی ولایت میں انما ولیوکم اللہ ورسولو واللہزین آمنوا اللہزین یقیمون السلا ویتون زکا وہم راکعون یہ ایک اجمالی ولایت کا اعلان ہو گیا تھا اب غدیر میں تفصیلی اعلان یہ بعض روایتوں میں اس طریقے سے بیان کیا کہ تفصیلی اعلان اچھا ہمارے حد تک تو غدیر کا جو اعلان آتا ہے ہم تک وہ دو چار پانچ چھے جملے آتے ہیں غدیر کے اعلان کے سلسلے میں ہم باز دو چار جملے آتے ہیں اہل سنت نے بھی دو چار جملے بیان کر دیئے مثال کے طور پر منکنتو مولا یا اس سے پہلے یہ جملہ کہ کہ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدوے کا جملہ ایک خدوہ ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان تاریخ میں یہ خدوہ پوری طول و تفصیل کے ساتھ نہیں آیا ہے یہ خدوہ بڑا امپورٹنٹ خدوہ ہے اور اس حدیث کے ساتھ میچ کرتا ہے حدیث میں کیا بیان کیا کہ خدا نے پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ جناب جبریل پیغام لے کر ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ولایت کا اجمالی اعلان کر دیا ہے کہ امیر المومن ولی ہے خجت ہے آپ کے بعد لیکن تفصیلی احکام بیان نہیں ہوئے تو وہ جو خدوہ بیان ہوا وہ خدوہ بڑا امپورٹنٹ خدوہ ہے کہ جس میں تفصیلات بیان کی کیا تفصیلات بیان کی بہت سارے اس میں نکات ہیں مثلا ایک نکتہ کہ یا معاشر الناس فضلوہ فقط فضلہ اللہ کہ علی کو تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دو کہ خدا نے تمام لوگوں پر علی کو فضیلت دی ہے یعنی خدا یعنی رسول فرما رہے ہیں کہ تم خدا کی اتبا کرو جس طرح خدا نے علی ابن ابی طالب کو تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دی ہے تم بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فضیلت دو اور پھر اس کے بعد اس کے بعد رسول فرماتے کہ لَنْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ کہ خدا توجہ کر رہی یہ سارے جزیات ہیں یہ جس طریقے سے نماز اقیم السلات نماز کا حکم آ گیا نا نماز کا حکم آ گیا اب نماز کس وقت پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے کیا شرائط ہیں کیا کنڈیشن ہیں یہ ساری بات کی چیزیں ہیں تو انما ولی حکم اللہ نے آ کر ایک اجمالی پیغام دے دیا اجمالی حکم دے دیا اب غدیر میں آ کر اس کے مسائل ڈسکس کیے ہیں خدبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ولایت سے متعلق مسائل کو ڈسکس کیا کہ جس کا ایک نکتہ یہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ رسول اسی خدبے میں علامہ تبرسی احتجاج تبرسی میں اس خدبے کو نقل کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ فضلو ہو فقط فضلہ اللہ کہ علی کو تمام لوگوں پر فضیلت دو کیونکہ خدا نے سب پر علی کو فضیلت دی ہے وَلَنْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ عَحَدٍ مَنْ أَنْكَرَ وِلَایَا کہ خداوندِ مُطَال اس انسان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جو علی کی ولایت کا انکار کرے یہ ہیں وہ ولایت کے فضائل نہیں ولایت کے مسائل جس طرح نماز کے مسائل روزے کے مسائل ہیں ولایت کے مسائل کیا ہیں یہ ولایت کے مسائل ہیں جس کو رسول اپنے خدبے میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ آئی یہ حال کہ اب یہاں پر رسول آئے اور سب سے پہلی وہی آئی عرفہ کے میدان میں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ عرفہ کے میدان میں تھے اس وقت جناب جبرائیل پیغام لے کر آئے تین مقامات پر دیکھیں چار مقامات کو چار مقامات ہیں سب سے پہلے عرفہ کا میدان اس کے بعد مسجد الخیف کہ اگر جو حاجی چلنا شروع کرتا ہے یا ٹرائبل کرنا شروع کرتا ہے عرفہ سے آتا ہے مزدلفہ اور مزدلفے سے مزدلفہ سے آتا ہے منہ عرفہ مزدلفہ مزدلفہ سے منہ منہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الخیف جس میں عبادت کرنا اور نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا کہ حاجی کے لئے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس وقت ہوتل بنا ہوتا ہے کہ سب وہاں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں دو رکھت نماز پڑھنے کی جگہ وہاں پر بڑی مشکل سے ملتی ہے اللہ آئیے حال مسجد الخیف کہ یہ مسجد الخیف کہیں منہ میں ہیں تو سب سے پہلا پیغام آیا مکہ سے تقریباً اپروکسیمیٹلی بیس کلومیٹر دور عرفہ کا میدان جب حاجی سب سے پہلے مکہ سے احرام پہننے کے بعد کہاں جاتا ہے عرفہ کے میدان میں جاتا ہے عرفہ کے میدان میں جناب جبرائیل وہی لے کر آئے کہ آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیں خب پانچویں امام کی روایت میں آپ نے ملاحظہ فرمایا تھے کہ خود رسول جب مدینے میں تھے پیغام آ چکا تھا جناب جبرائیل پیغام لے کر آئے تھے کہ دو امپورٹنٹ وہی لے کر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ یا ایو رسول بلغ ما انزل علیکم می رب پیغام لے کر آئے دوسری مرتبہ مسجد الخیف میں جب مسجد الخیف میں پہنچے تو وہاں پر پیغام لے کر آئے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ولایت کا اعلان کرنا ہے ولایت کا اعلان کرنا ہے رسول نے یہاں پر بھی نہیں کیا نہ عرفہ کے میدان میں کیا نہ ہی مسجد الخیف میں کیا تیسرا مقام قراؤل غیم قراؤل غیم یہ غدیر خم اور منہ کے درمیان چونکہ مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے قراؤل غیم وہاں پر پھر جبرائیل آئے اور یاد دلایا اب یہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا مسجد بلکہ عرفہ کے میدان سے عرفہ کا میدان آیا مسجد الخیف آئی جو منہ میں ہیں قراؤل غیم یہ تین مقامات پر جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں رسول اپنا ایک اندیشہ بیان کر رہے ہیں جو آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں اور پھر چوتہ وہ مقام کہ جہاں پر جبرائیل آخری وحی لے کر آئے اور وہاں ہی پر رسول نے قیام کیا اور وہاں پر وہ مشہور و معروف اعلان کیا کہ جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلایا جائے جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے اور تمام کو اس سخت گرمی میں اس سخت دھوپ کی تپش میں کہ روایات بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے اپنے کپڑے کا کچھ حصہ اپنے پیروں کی نیچے رکھا ہوا تھا گرمی کی تپش کو کم کرنے کے لئے اور کچھ حصہ اپنے سروں پر رکھا ہوا تھا کہ اتنی شدید گرمی تھی اتنی شدید گرمی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ تین مقامات پر کیوں توقف کیا کیوں تین مقامات پر ٹھہرے اور رسول نے اعلان نہیں کیا جب رسول کی خدمت میں جناب جبرید صلی اللہ علیہ تشریف لائیں تو اس وقت رسول خدا نے کہا رسول خدا نے کہا کہ خوف ہے رسول کو ڈر ہے رسول کو یہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا کہ یہ ڈر اور خوف خود قرآن اس لکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا لوگوں کے شر سے بچائے گا اب رسول کو ایک خوف تھا کیا ڈر اور خوف تھا خوب توجہ کیجئے گا اس آیت میں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے ہمارے اعتقبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ والے کی رہلت یا شہادت سے دو مہینے دس دن دو مہینے اٹھائی سفر اٹھارہ سلچ حساب کر لیجئے گا اشتباہ تو نہیں کیا دو مہینے دس دن پہلے یہ باقی ہے غدیر پیش آ رہا ہے دو مہینے دس دن پہلے یعنی یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے کب نازل ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ والے کی سکسٹری تری یارز تری سٹھ سال کی زندگی کا بلکل آخری لمحہ ہیں توجہ کیجئے گا یہ بڑے اہم نکات ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ ہم توجہ کیجئے گا آپ مجھ سے پیچھے پوچھیں میرا بچہ اور جوان مجھ سے پوچھیں مولانا آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں شیئر کی یا نہیں کی کہ توجہ کیجئے گا کہ یہ آیت یہ آیت بڑی ایمپورٹنٹ آیت ہے کہ اس آیت سے اور تاریخ کے بعض اشارے اور قرائن سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے کہ یہ آیت کسی اور مقام پر نازل نہیں ہوئی بلکہ اعلانِ ولایت اور اعلانِ غدیر کے لیے نازل ہوئی ہے جب آپ اس کو ثابت کریں گے تو مقام اور عظمتِ ولایتِ علی ابن ابی طالب سمجھ میں آئے گا یعنی یہ توجہ کیجئے گا اس آیت کو آپ کی خطت نارس کیا تھا تمام شیعہ تاریخ کے اعتبار سے تمام شیعہ تاریخ کے اعتبار سے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر کے میدان میں لہٰذا شیعوں کے لیے سے تو کنونس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ شیعوں کو یہ بتانے کے لیے توجہ کریں شیعوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمام چیزوں سے افضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے کیوں افضل ہے یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا لہذا شیعوں کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو آیت میں اتنی سر کھپائی کریں اور اتنی زہمت کریں اور میں آپ لوگ کو اتنی زہمت دوں لیکن یہ زہمت نہیں ہے قرآن میں تدبر کا حکم تدبر کا ثواب ملے گا رحم اللہ من احیاء امرنہ کا ثواب ملے گا قرآن اور دین کو سمجھنے کا ثواب ملے گا ولایت امیر المومین سمجھنے کا ثواب ملے گا توہید اور رسالت اور دین سمجھنے کا ثواب ملے گا یہ سارے ثواب اپنے مقام پر انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے لہذا یہ ہمارے علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ ولایت کے تحافظ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے کہ مختلف علماء جو خاص طور پر اس ولایت کے سلسلے میں کام کیے ہیں بہرحال مجھے بھی فیلال اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنی لیکن توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر سب سے پہلی وحی آئی عرفہ کے میدان میں عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے وہاں پر اعلان نہیں کیا آپ کو ایک خوف ہے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اس آیت کا جو تیسرا جملہ ہے اس آیت کا ترڈ سینٹنس تیسرا جملہ واللہ یعصمک من الناس یہ تیسرا جملہ ہے سلمانوں نے آیت کے اس حصے سے یہ بات سمجھی اور بالکل صحیح سمجھی کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو ایک خوف ہے ایک در ہے اب کیا رسول کو خوف ہے کیا رسول کو در ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے شان کے مطابق ہو ہم تو الحمدللہ جب آل محمد علیہ مسلم یا خاندان آل محمد کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کی شان میں یہ برداشت نہیں کر سکتے الحمدللہ یہ ہمارے ممبروں کی برکت ہے کہ جب ہم آل محمد علیہ وسلم کے خاندان والوں کی بات کرتے ہیں کہ جو معصومین اور بارہ اماموں میں نہیں ہیں ان کی نسبت جب ہم یہ کہے کہ ان کو ڈر اور خوف تو وہاں پر جو کوئی ایک شیعہ طلب جاتا ہے لہٰذا اس کو سمجھانا پڑتا ہے جسٹیفائے کرنا پڑتا ہے جواب دینا پڑتا ہے یہ الحمدللہ ہمارے ممبر کی تربیت ہیں تو آپ تصور کریں جو سید المرسلین ہے سید الانبیاء ہے ان کو ڈر اور خوف اب آئیے رسول کو خوف ہے عرفہ میں آئیے جناب جبرائیل لے کر آئے جناب جبرائیل پیغام لے کر آئے اب رسول نے کیا کہا رسول نے کیا کہا رسول نے کہا کہ مجھے خوف ہے کس بات کا خوف ہے اس بات کا خوف ہے کہ میری قوم میری تقذیب کرے گی میری قوم میری تقذیب کرے گی مجھے جھٹلائی گی میری بات کو قبول نہیں کریں گے اچھا اس میں ایسی کونسی بات تھی بھئی خدا کا پیغام آگیا پہنچا دیئے توجہ کیجئے گا ہم اور آپ توحید کے معاملات میں اتنے شدید نہیں ہیں جو توحید کے معاملے میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ جو توحید کا عقیدہ کہ توجہ کریں ایک روایت میں آپ کی ختمت میں بیان کروں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو عظمت ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو عظمت ہے وہ عظمت کیا ہے وہ عظمت ایک تو امیر المومنین کے بارے میں رسول نے فرمایا کیا فرمایا ایک دروت پردے محمد وآلہ محمد پر اِنَّ الْعَلِي اِنَّ الْعَلِي لَاَكْشْنَا تعبیر اسی قسم کیے کوئی فِي اللَّهِ کہ علی ابن عبی طالب اللہ کے معاملے میں بہت خشن ہے اب میں اس کی کیا تفسیر کروں علی ابن عبی طالب علیہ السلام خدا کے معاملے میں کسی طرح کسی کے ساتھ کسی وقت کسی طرح کسی وقت کسی طرح علی ابن عبی طالب علیہ السلام خدا کے معاملے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا علی کے معاملے علی خدا کے بارے میں توحید کے بارے میں بڑا خشن ہے بہت سخت ہے امیر المومن یہ رسول فرما رہے ہیں اور رسول ہی فرما سکتے ہیں جو علی کو پہچانتے ہیں کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے ایک یہ جملہ اور دوسرے جملہ جو رسول نے فرمایا کہ ان علی ممسوسون فی ذات اللہ بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے لیکن اس کو سمجھ میں آ جائے تو علی کی عظمت پتا چل جائے کیا کہوں میں علی ممسوسون فی ذات اللہ دیکھیں یہ ممبر ہے اس ممبر کو میرا ہاتھ ہے میں نے ٹچ کیا ٹچ کرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں مز کرنا وہ ناؤزبیلہ میں دالی غلوب معنی میں نہیں جائے گا وہ جو غالی ہوتا ہے نا کیونکہ میں نے ایک جگہ مجلس میں پڑھا اتفاق سے سننے میں سننے والا ایک عرب شخص تھا اس کو کچھ تھوڑی بہت اردو آتی تھی تو وہ تھوڑا تھوڑا نیگٹیو معنی میں لے گیا لیکن شاید اس کی اردو صحیح نہیں تھی ویلہ بلکل ون ایٹی ڈگری برقص مانا کر رہا ہوں میں توجہ کیجئے گا میرا ہاتھ ہے اس ممبر کو میں نے چھوا تو میں نے کیا کیا مس کیا ٹچ کیا مس میم سین مس ٹچ کیا تو میں کون ہوں ماس ٹچ کرنے والا ممبر کیا ہے ممسوس اچھا پہلے غالی بتا دوں غالی کس کو کہتے ہیں ناؤزبیلہ منزالی غالیوں میں سے ایک غالی کا عقیدہ یہ کہ خدا ناؤزبیلہ 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 علی ابن ابی طالب میں غلول کر گیا ہے خدا ناؤزبیلہ منزالی علی میں سلام العلے میں غلول کر گیا ہے یہ ہے غلوب کافر نجس غالی دائرہ اسلام سے خارج دائرہ تشار دائرہ اسلام سے خارج یہ خدا غلوب کر گیا ہے خدا غلوب کر گیا ہے اس کو کہتے ہیں شرک اس کو کہتے ہیں غلوب اب توجہ کریں رسول کیا فرما دے علی ممسوس فی ذات اللہ میں ہو گیا ٹچ کرنے والا دیکھیں یہ باز اب تصوف تصوف جو بہت اب میں کیا کہوں بہت ولی اللہ اظہار کرتے ہیں اپنے لئے تصوف کی ہماری شریعت میں بہت زیادہ روایات ہے کہ کنڈیم کی ہے تصوف کو یعنی اللہ ہو اللہ ہو کرنے والے بس یہ جو اس قسم کی لوگ جو کہتے کہ فنا فی اللہ ہو گئے اللہ میں فنا ہو گئے اب ہوئے نہیں ہوئے میں کیا انکار کر سکتا ہوں مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نہیں ہوں یہ مجھے معلوم ہے اب کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ پتا نہیں مجھے کچھ نہیں پتا لیکن رسول نے علی کے بارے میں کہا رسول نے علی کے بارے میں کہا کیا کہا یہ ہو گیا میرا ہاتھ اس کو کیا کہتے ہیں ماس مس کرنے والا ممبر کیا ہو گیا ممسوس جس کو ٹچ کیا علی ممسوس فی ذات اللہ علی خدا کی ذات میں اتر گیا فنا ہو گیا ظاہر ہے یہ تو لفظ ہے نا ہمیں کیا معلوم ہمیں کیا معلوم اس کا مطلب ایک اور حدیث ایسی سن لیں فصیلت امیر المومین کے نام سے ایسی سن لیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں لیکن سن لیجئے کہ امیر المومین فرماتا ہے مارائتو شہین اللہ ماہو قبلہو بعدہو فوقہو تاوتہو تحتہو اللہ سبحانہ وتعالی کہ امیر المومین فرماتا ہے میں کسی شہے پر جب نگاہ کرتا ہوں تو اس کے آگے اس کے پیچھے اس کے اوپر اس کے نیچے مجھے پہلے خدا نظر آتا پھر وہ شہے نظر آتی ہے اب یہ عرفانی لوگ کے الفاظ ایسے ہو تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے مجھے نہیں معلوم ہے لیکن امیر المومین نے کہہ دیا کہ مارائتو علی ابن ابی طالب میرے لئے حجت ہے امیر المومین نے حجت ہے امیر المومین نے فرما دیا اب اس حدیث کا مطلب کیا یعنی خدا کیا کوئی جسم رکھتا ہے ناؤزو بیلہ منزالی سمجھ میں آیا کہ کیا ہے خدا اور کیا ہے علی جو سمجھ میں نہ آئے اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی ممسوس فی ذات اللہ اللہ کی ذات میں خرق ہے فنا ہے جو فنا ہوتا ہے نا اس کے لئے اپنا وجود کوشہ نہیں ہوتا ہے جو فنا ہوتا ہے نا مثال دوں میں اب کو مثال کے طور پر یہ آگ ہے اس آگ میں آپ نے کاغذ ڈال دیا ابھی تک دو شئے ہیں ایک کاغذ ایک آگ لیکن جب کاغذ فنا ہو جائے آگ میں تو اب کاغذ اور آگ دو نہیں رہتے ہیں لیکن غلو کے معنو میں نہیں جائیے گا یہاں برقس ہے یہاں معاملہ برقس ہے آپ بھی ہوئے آپ بھی ہوئے اس کے لئے پہلے کیا ہے دو رکعت نماز اللہ کے لئے پڑھ کر دکھائیے یہ پہلا سٹیپ ہے دو رکعت نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم نہ آپ کو اپنا گھر یاد آئے نہ آفیس یاد آئے نہ بچہ یاد آئے نہ موبائل یاد آئے نہ واتس اپ یاد آئے نہ فیس بک یاد آئے نہ یوٹیوب یاد آئے ارے برکت ہے نماز کی ویسے تو پورا دن جو کام کر رہے ہوتے کنسٹریشن کے ساتھ کر رہے ہوتے لیکن چاہاں نماز شروع ہوتی ہے دنیا بھر کے سارے میسیج ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہماری نماز کا عالم ہے چلیں عرفان کی باتیں کرنے دو رکعت نماز پڑھ لو اپنے بچوں کو وہ نماز پڑھائیے جو آئیما نے سکھائی ہے جو آئیما نے بتلائی ہے چوتھے امام نماز پڑھنے چوتھے امام نماز پڑھنے نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہم تصور کر سکتے ہیں یہ تو فقط الفاظ ہیں نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی ابا سرک گئی کندے سے اتر گئی شانے سے اتر گئی آپ نے نماز کو ختم کیا راوی آیا یہ ابنا رسول اللہ آپ کے شانے سے ابا گر گئی آپ اپنی نماز میں مصروف امام فرماتے تجھے معلوم نہیں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں یہ فناف اللہ جن کو اپنی ذات کا احساس نہیں ہے صرف اور صرف خدا ہے صرف اور صرف خدا آپ نے وارس اپ کو سوچا یہ آپ کی ذات فیس بوک کو سوچا آپ کی ذات گھر والوں کو سوچا آپ کی ذات بچوں کو سوچا آپ کی ذات یعنی اس کو بچوں کو نہ سوچے نانو نفقہ کر یہ سارے مسائل نہیں ہیں خدا کے لئے ایسی ایسی مثالیں نہ لے کر آئیں یہ ہمارے اور آپ کے لئے یہی شریعت ہے یہی توضیر مسائل والی میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے آپ کو نہ خیال کرے ہم بھی کچھ پرواز کر رہے ہیں ہماری نمازی چھت سے اوپر چلے جائیں یہی ہمارا کمال ہے چھت سے اوپر چلی جائیں روایت کا جملہ ہے نماز پڑھی فرشتہ لے کر کیا کہا پھیک دو دے دو اس کو روایت کا جملہ ہے فرشتہ لے کر ہے تو اس کے موہ پر مارتا ہے اور کہتا ہے جس طرح روایت کا جملہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا خدا تجھے ضائع کرے ہم نماز کے ایک بنیادی مسائل بنیادی توجہ آئمہ کی روایت آئمہ کی نمازوں کو دیکھیں اب یہ روایت مکمل سن لیجئے اب روایت مکمل سو چوتھے امام کے پاس یہ شخص آیا جس نے کہا کہ مولا آپ کی آباس سے رکھ گئی آپ کو پتا تک نہ چلا امام نے کہا تجھے پتا نہیں کس کی بارگاہ میں ہوں راوی نے کہا کچھ منصف راوی تھا اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا یہ کچھ نہ سمجھنا میر اور آپ کا کمال ہے یہ یاد رکھئے گا کچھ سمجھ لیا نا ہم نے میں کچھ ہوں وہی زبال کا پہلا دن ہے امام کی کہتے ہیں یبنی رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا مولا میں تو ہلاک ہو گیا ہماری نماز تو دور دور تک ایسی نہیں ہے دور دور تک دور دور تک ایسی نہیں ہے امام نے فرمایا اپنی نماز کو کمپنسیٹ کرو کسی چیز کے ذریعے سے نافلہ نمازوں کے ذریعے سے فجر کی دو رکت فجر کی نماز سے پہلے زہر کی آٹھ رکت زہر کی نماز سے پہلے اثر کی آٹھ رکت اثر کی نماز سے پہلے مغرب کی چار رکت دو دو کر کے مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی دو رکت عشاء کی نماز کے بعد اور نماز شف زرارہ جیسا شخص فقی مرجے مرجے نہیں مرجے بھی تھے فقی مرجے مشہد زورارہ جیسا شخص فقط یہ نہیں تاجر تاجر تھے زورارہ اتنے آئین جن کی بارے میں چھٹے امام نے کہا اگر زورارہ نہ ہوتے نا میرے بابا کی احادی زائع ہو جاتی آیا چھٹے امام کی خلطت میں مولا یہ نافلہ نماز پڑھنا ضروری ہے مولا کوئی اچھا روایت کا جملہ ہے زورارہ کون ہے ایک جملہ سن لیں ایک روایت آئی راوی نے کہا کہ مولا زورارہ نے یہ بات کہی سنیے گزرہ زورارہ کا مقام صحیح سنت روایت ہے ایک شخص آئے چھٹے امام چھٹے امام یا پانچویں امام کے پاس مولا یہ بات زورارہ نہیں کہی امام فرماتے ہیں زورارہ سے زیادہ سچا انسان کون ہوگا زورارہ سے زیادہ سچا انسان کون ہوگا امام معصوب جس کو صدق کی سچائی کی سنت دے دے کیا مقام ہوگا وہ زورارہ آیا مولا یہ کوئی تخفیب ہو سکتی ہے نافلہ نمازوں میں اتنی ساری نافلہ نمازیں کہا مولا میں بہت مسافرت کرتا ہوں ٹریبلنگ ہے میری بہت زیادہ تجارت تاجیر آدمی ہوں بہت ٹریبلنگ ہے آنا جانا رہا تھا بہت مصروف آدمی ہوں اچھا فقید ہے واقعان فقید ہے فقہات زورارہ کی وہ سمجھ سکتا ہے جو روایتوں کو دیکھتا ہے کہ کس طرح زورارہ ایک ایک روایت ایک ایک مسئلہ کی شکوں کو نکال کر روایت سوال کیا کرتا تھا چھٹے امام سے پانچ امام چھٹے امام سے سوال کیا مولا اگر یوں ہے تو کیا ہوگا وہ ہوگا تو کیا ہوگا اچھا اگر ایسا ہوگیا تو کیا ہوگا اچھا اگر ویسا ہوگیا ایک ایک نکتوں کے ایک تو مختلف سوالات کیا کرتے تھے جناب زورارہ اب امام سے آگر کہہ رہا ہے مولا کوئی تخفیب کوئی چھوٹ اتنا بڑا فقی اتنا بڑا مرجے ویسے ہی چھٹے امام نے زرارہ کے بارے میں روایت موجود ہے زرارہ کے بارے میں کہا کہ جنت میں سب سے پہلے ہم سے جو ملاقات کریں گے اس میں ایک زرارہ ابن آئین ہے تو یہی کافی نہیں تھا یہی کافی نہیں تھا نہیں امام نے چھٹی نہیں دی امام نے کہا کہ نہیں چھٹی نہیں ملے گی ہاں اکیابن رکعت نماز میں سے چھے رکعت کی معافی ملی اکیابن رکعت نماز میں سے چھے رکعت کی معافی ملی کہ اگر بہت زیادہ اگر زہمت ہے بہت زیادہ مشکل ہے تو یہ چھے رکعت تم چھوڑ سکتے ہو اثر کی چار رکعت سات رکعت چوالیس رکعت یعنی سات رکعت کی چھوٹ ملی معذرت کے ساتھ سات رکعت کی چھوٹ ملی چونکہ روایت کا جمل ہے چوالیس رکعت تو ہر حال میں پڑھنی ہے تمہیں چوالیس رکت میں تمہیں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی اثر کی چار رکت ڈسکاؤنٹ اثر کی چار رکت ڈسکاؤنٹ مل جائے گی تمہیں اگر تم مصروف ہو تو مغرب کی چار میں سے دو رکت ڈسکاؤنٹ چھ رکت ہو گئی اور عشاء کی ایک رکت تمہیں ڈسکاؤنٹ ملے گی اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ کی بات نہ کرو یہ امام کا کہنا یہ ہے زرارہ تو چوتھے امام نے اس شخص سے یہ کہا کہا مولا ہم تو حلاق ہو گئے ہماری نماز کا عالم تو ہم خود بہتر بہتر جانتے ہیں کہ ہماری نماز کا عالم گئے تو امام نے کہا نافلہ نماز پڑھو کہ جو واجب نماز میں کمی رہ گئی اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے اب امیر المومین سلام علیہ ممسوس فی ذات اللہ لا تاخذوہو لومت العائم ملامت کرنے والوں کہ ملامت علی کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتے ہیں دنیا ایک طرف ہو جائے علی اگر تنہا ہے علی نہیں گھبرائے گا یہ بولنے کی حد تک ہے واہ واہ کرنے کی حد تک ہے اس کو صرف تصور میں لے کر آئیے جو امیر المومین کا یہ مقام تو آپ سوچئے سید المرسلین کا کیا مقام ہوگا سید المرسلین کا کیا مقام ہوگا اگر علی ممسوس فی ذات اللہ ہے ممسوس کس کے کہتے ہیں یعنی جو فنا ہو گیا اللہ کی ذات میں جو اپنا وجود تو احساس ہی نہیں کرتا ہے اپنی غرص تو اس کی کوئی غرص ہی نہیں ہے تو نہ جان کا خوف نہ مال کا خوف نہ عزت کا خوف نہ عبرو کا خوف نہ بچوں کا خوف ایک حدیث سن لیجئے یعنی آل محمد علیہ مسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے آل محمد علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہے اور دوسرا سوال آپ لوگوں سے رسول کو آل محمد سے بڑھ کر کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے حدیث کا جملہ ہے حدیث کا جملہ اب بہت طویل حدیث ہیں میں اس پوری حدیث کو نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن ذرا تصور کیجئے رسول توحید کے معاملے میں توحید کے معاملے میں کتنے سٹرونگ ہیں کتنے سٹرونگ ہیں توحید کے معاملے میں یہ رسالت کی حد تک یاد رکھئے گا تعدیل شباحت دینا نہ شروع کر دیئے گا شباحت دینا شروع نہیں کر دیئے گا ارے انبیاء جن کا مقابلہ نہ کر سکے انبیاء جن کا مقابلہ نہ کر سکے اب توجہ کریں روایت کا جملہ ہے صبر کی بات آئی رسول کے صبر کی بات آئی ایک طویل روایت ہے ایک جملہ صرف آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کیا فرماتے ہیں رسول رسول فرماتے ہیں عجیب ہے واقعا مسائل کی روایت ہے یہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں اپنی آل پر آنے والی مسئیبتوں کو خدا خدا سے مناجات کر رہے ہیں خدا یا میں اپنے آل پر آنے والی مسئیبت کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن توحید کے معاملے میں میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں جس رسول پر آپ نے گریہ کیا ہو اور وہ جو محبت آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اپنے آل سے کس طرح محبت کا اظہار کیا کرتے تھے اب توجہ کریں یہ ملحظہ فرمائے آپ نے اب ایک آیت ملحظہ فرمائیے تو ہمیں پتا چلے گا رسول کو کیا ڈر تھا اور کیا آلی شان ڈر تھا آپ کی شان کے مطابق قرآن کی آیت اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دروت پڑھ دیں محمد والے محمد پر اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ایک ربائط دو دن سے سوچ رہا تھا آپ کی خدم پڑھوں لیکن موقع ہی نہیں ملا تھا اگر سے بہت زیادہ موضوع سے ریلیٹ نہیں کرتی تھی لیکن مِنْ أَنفُسِكُمْ کچھ اچھی نکات ہے تقریباً صحیح سند روایت ہے اللہ آئیے حال آیت کیا ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ تمہیں پاس رسول آیا ہے تمہاری نفس ہے تمہیں انسانوں میں سے رسول آیا ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَنِتُمْ اگر تم کو کچھ ہوتا ہے نا اب دو قسم کی مانا ہو سکتے ہیں عام طور پر جو مترجم نے میں نے تفسیر اس میں نہیں دیکھا اس میں تفسیریں نہیں دیکھی مفسرین کیا کہا نہیں دیکھا لیکن مترجم نے جو مانا کیا ہے وہ یوں مانا کیا ہے عام طور پر مترجمین نے کیا مترجمین نے مانا کیا ہے مترجمین نے مانا کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ مومنین کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے نا کوئی آنچ آتی ہے تو رسول کو بہت گرہ گزرتی ہے رسول کو بڑی عذیت ہوتی ہے اب اسی آیت سے نکال سکتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی آنچ ہے یہ دو دنیاوی مشکلات ہیں یہ تو دنیاوی مصیبت ہے تو یقینی طور پر رسول آخرت مومن کے اوپر آخرت کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے دنیا کی مصیبت کو برداشت رکھ سکتا ہے تو کچھا ہمیشہ رہنے والی مصیبت کو اس کے بعد کا جملہ ملاحظہ فرمائی ہے حریصن علیکم اب لفظ بھی ایسا قرآن نے استعمال کیا کہ اس کا اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو شاید شان کے مطابق نہ ہو دیکھیں میں صرف ایک لفظ لے کر آ رہا ہوں ابھی فیلان آپ نہیں سمجھے گا کہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کسی چیز کا انسان لالچی ہو منفی مانا ہے نا لالچی حریص یہ بھی تقریباً منفی مانا ہے اگرچہ ظاہران زیشان حضرت جوادی صاحب نے یہی تقریباً ترجمہ کیا اگرچہ اہل زبان تھے وہ لیکن میں پھر بھی وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ کسی چیز کے انتہا سے زیادہ خواہش مند ہو انتہا سے زیادہ خواہش مند ہو جس پر آپ سب کچھ قربان کر دیں قرآن یہ کہہ رہا ہے لیکن جاکم رسول مند انفوسکم عزیزن علیہ مانیتم وہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو بڑی شاق ہے رسول کے لئے گرا ہے رسول کے لئے قابل برداشت نہیں ہے رسول کے لئے اگر مومن کے لئے کوئی مصیبت ہے حریصن علیکم تمہاری ہدایت کے معاملے میں انتہائی نگران اور پریشان ہے اور انتہا سے زیادہ کوشاں ہیں میں نے لفظ حریص نہیں کیا عربی میں حریص کا لفظ استعمال ہوا میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے ذہن کو قریب لے جانے کے لئے انتہا سے زیادہ مومنوں آپ کی ہدایت کے لئے اب میں اپنے الفاظ پر اس کا مانا اور تشریح کر رہا ہوں رسول آپ کی ہدایت کے لئے سب کچھ کر سکتے ہیں جو رسول کے لئے ممکن ہے اپنی جان پر لے کر اپنے اوپر لے کر اپنے اوپر مصیبت لے کر زہمتیں اٹھا کر تمہاری ہدایت کے لئے رسول سب کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں وَبِالْمُومِنِنَا رَوْفُ رَحِيمُ وَبِالْمُومِنَا رَوْفُ خب اب توجہ کیا آپ دیں کہ رسول توحید کے معاملے میں کیسے سخت اور مومنین کی ہدایت کے معاملے میں کتنے سخت توجہ کیجئے گا جناب جبرائیل لے کر آئے قرآن کی آیت یا رسول اللہ پہنچا دیجئے کیا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بلایت کا اعلان کر دیئے اب رسول کے لئے سخت مرالا ہے توجہ کیجئے گا جان کا خوف نہیں ہے مال کا خوف نہیں ہے آبرو کا خوف نہیں ہے اولاد کا جو خدا کے بعد سب سے محبوب اولاد تھی اولاد کا خوف نہیں ہے کس بات کا خوف ہے جس امت کو میں توحید کے آلہ ترین مقام تک لے گیا مواہد بنا دیا قیامت پہ ایمان لے کر آگئے نماز روزہ حج زکاة خمز پورا مومن بنا دیا پورا مومن بنا دیا ابھی ایک اہم ترین کڑی رہ گئی توحید بھی آگئی رسالت بھی آگئی قیامت پر ایمان بھی آگیا سیرات سوال جواب منکر و نکیر جنت جہنم یہ سب ہو گئے اعتقادات نماز روزہ حج زکاة خمز سب سب پر ایمان آگیا اب رسول نے اتنی زہمت اٹھائی کتنے سالوں میں تئیس سالوں میں تئیس سال کی محنت صرف اور صرف یہی کوئی اور کاروبا نہیں کیا کرتے تھے آپ کوئی اور آپ کی جاب وغیرہ نہیں تھی تئیس سال ٹوئنٹی تھری یارز جس کو آپ کہتے ہیں ٹوئنٹی فور انٹو سیون یہی کہتے ہیں نا ٹوئنٹی فور انٹو سیون ٹوئنٹی تھری یارز کیا امت کو ہدایت خدا کے قریب 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 وہاں تک پہنچا دیا وہاں تک پہنچا دیا اب خدا نے کیا حکم دیا وہ حکم دیا ایک مثال دوں لوڈو کھیلتے ہیں لوڈو بہت بھون ڈی سی بات کر دی نا مولانا نے میمبر سے لیکن سمجھانے کے لئے لوڈو کھیلتے ہیں وہ لوڈو کو جو ساپ اور سیڑھی والا حصہ ہوتا ہے ساپ اور سیڑھی والا حصہ اس میں آپ ون ٹو تھری اور سو تک پہنچتا ہے سو کو پہنچ گے تو آپ جیت گئے وہاں پہ نائنٹی ایٹ بھی ایک ساپ ہے وہ ساپ معلوم ہے اس کا نام دوں منکرِ بلایتِ علی ابن نبی تالیب علیہ السلام رسول ستانوے تک لے گئے ہیں امت کو حریصن علی مومنین حریصن علیکم انتہائی کوشہ ہے ساری زندگی ٹوئنٹی فور انٹو سیون ٹوئنٹی تھری یارز امتِ مسلمہ کو اس کمال تک پہنچانے کے لئے آپ نے اپنی زندگی کو وقت کیا نہیں اپنی زندگی اپنے پورے وجود کو وقت کیا کہ امت کو توحید تک لے جائیں خدا نے بھی بتا دیا توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس نائنٹی ایٹ کے ساپ کو کراس نہ کرو اس کراسنگ کا نام ہے بلایتِ علی ابن نبی تالیب خدا کو توحید نہیں چاہیے بغیر بلایت کے خدا کو ایسی توحید وہ کہے کہ مجھے علی کی ولایت کے بغیر اپنی توحید نہیں چاہیے تو کہو گے مشرق کہو گے خدا تو یہ نہیں کر سکتا ہے اسی لئے روایت تمہیں آیا ہے اسی لئے جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اسے شرک کیا بھئی مسرح میں مسلمانوں کے لئے کہوں کہ اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس نے جس نے نماز کا انکار کیا روزے کا انکار کیا وہ بھی ایک حد تک شرک کرنے والا ہے بھئی شیطان نے کیا کیا تھا شیطان نے کیا کیا تھا توحید کا انکار کیا تھا توحید کا انکار نہیں کیا تھا قیامت کا انکار کیا نہیں جنت جہنم کا انکار کیا نہیں نماز روزے کا انکار کیا نہیں خلیفہ کا اعلان انکار کیا ارے جس خلیفہ کے اندر جو نور تھا اس کو دیکھ کر ملائکہ سجدہ کر رہے تو جس میں جو حامل نور ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے جو اصل نور ہو اس کا انکار کرنے والا کیا بنے گا خدا کی مرضی نہیں ہے کیا یا خدا کیلئے ہم تو اوزل مسئل بنائیں خدا تو یہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے خدا کہہ رہا ہے اور دیکھیں انشاءاللہ کل آپ کی خطبت میں بیان کروں گا لیکن بس یہاں سے کرنے کروں آپ کی خطبت میں بات انشاءاللہ امید ہے اب اپنے دوستوں اور اہباب سے بات میں پوچھوں گا کہ بھائی میں بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا آیا یہ خوف رسول کی شان کے مطابق ہوا یا نہ ہوا رسول کی شان کے مطابق ہوا نا کیونکہ جان کا خوف تو نہیں ہے مال کا خوف تو نہیں ہے اپنی اولاد کسی سب کچھ تو قربان کر دیا توحید کے لئے سب کچھ ہی قربان کیا نا توحید کے لئے رسول کو کس بات کا خوف ہے رسول جس کام کے لئے آئے تھے امت کو توحید تک پہنچانے کے لئے اور خدا نے بتا دیا توحید توحید نہیں بن سکتی جب تک علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بلایت کا اعلان نہ ہو یا ایوہ رسول اب سمجھ میں آیا توجہ کیجئے گا کل انشاءاللہ اس کی دوسرے انگل سے تشریح کروں گا آج ایک صرف جملہ جادے جادے سن لیجئے یا ایوہ رسول بلغ ما انزلہ علیقہ میر ربک اے رسول پہنچا دیجئے بلایتِ علی ابن عبی طالب کو جو آپ کے رب کی جانب سے علم تفعل فما بلغت رسالت اگر بلایتِ علی ابن عبی طالب نہیں پہنچائی تو ایسا ہے جیسے توحید نہیں پہنچائی رسالت نہیں پہنچائی نماز نہیں پہنچائی حج نہیں پہنچائی نہ اصولِ دن پہنچا نہ فروِ دن پہنچا یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کل ایک سوال کا جواب دوں گا کل ایک آخری مجلس ہے بس دعا کیجئے گا کہ یا تو میں بس ایک ہی بات کہوں کہ وقت کے اندر میں اپنے مطلب کو آپ کی خدمے بیان کر دوں اگر چھے باتیں اور بھی بہت ساری تھی لیکن بس توجہ کیجئے گا ایک سوال آپ کے ذہن میں دینا چاہ رہا ہوں کیا یا ایوہ رسول بلغ ما انزل علی کا میر ربک وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغتَ رِسَالَتَ کیا خدا کو اپنے حبیب پر شک تھا یہ ٹون کب استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹون یہ لہجہ یہ لہن کب استعمال کیا تھے بوس اپنی امپلائی سے کہتا ہے پچیس سال خدمت کی ہے پچیس سال پچیس سال خدمت کی اپنے امپلائی سے کہہ رہا ہے پچیس سال کی خدمت ایک طرف اس کام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کب کہتا ہے بوس اپنے امپلائی کو کام تو امپورڈنٹ ہے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر یہ کام خراب ہوگے نا پچیس سال کی سرویز ضائع ہو جائے گی تو کیا نعوذوب اللہ منزلک خدا کو اپنے حبیب پر شک تھا یا معاملہ کچھ اور تھا اس سے میں ریلیٹ کروں گا کہ جو باقی مسلمان مانا کرتے ہیں وہ کسی طرح فٹ نہیں ہوتا ہے اس آیت پر یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا لیکن آپ نے ملحظہ فرمایا بس کہ وہ رسول خدا کی معاملے میں رومائز نہیں کرتا ہے خدا یعنی ہدایت قرب الہی توحید ایک جملہ ابھی کہہ رہا ہوں پتہ نہیں جاتے جملہ کہہ رہا ہوں نہیں معلوم ابھی آج بھی مجھے دو تین وضاحت کرنی تھی انشاءاللہ اب تو کل ہی فقط ہمارے پاس دن ہے ایک دو وضاحت کرنی تھی اگرچہ وضاحت شاید ضرورت نہیں ہے وہ ایریز ہو گئی ہوگی انشاءاللہ وہ جو کوئی شبہات اگر باقی رہ گئوں گے پھر بھی میں اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ شاید آپ کی خدد میں کر دوں ایک جملہ سنیے گا نماز توہید نہیں ہے نماز توہید ہے یا خدا تک پہنچانے والی شائع کا نام ہے روزہ توہید ہے نہیں یہ عبادت ہے تب ہی تو آپ نماز سے پہلے کیا کہتے ہیں اگر یہی توہید ہوتی تو یہ نیت تو بیکار ہو جاتی کیا کرتے ہیں نیت میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ اب میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ خدا کا قرب حاصل ہو جائے نماز الگ قرب الہی الگ نماز الگ قرب الہی الگ پس یہ انشاءاللہ اس کی وضاعت کل باقی آپ کی خدمت میں کروں گا لیکن آپ نے ملحظہ فرمایا رسول حریص اُلَيْكُم توہید کے لیے انتہائی حریص ہے کوشہ ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیں سب کچھ سب کچھ اللہ اکبر سب کچھ قربان تو کر دیا اب اس کے بعد توجہ کیجئے گا جن لوگوں نے کہا کہ خدا نے رسول کو حفاظت کا وعدہ دے دیا تو میں اس امت سے سوال کرتا ہوں رسول کے پاس کیا بچا زہر دے دیا بنتِ رسول درو دیوار میں قرار پا رہی ہے اب رسول اوپر جانے کے بعد خدا سے یہ شکوا تو کر سکتے تھے نا اگر تم جو مانا کر رہے ہو خدا ہے تُنہے میری کیا حفاظت کی میری اکلوتی فاطمہ تھی فاطمہ بزا تو میں نہیں فاطمہ تو میرا ٹکڑا تھا میں اپنے اوپر آنے والی مسئیبتوں کو تو برداشت کر سکتا ہوں فاطمہ پر آنے والی مسئیبتوں کو کیسے برداشت کروں پس پتا چلا واللہ یاسموکمین الناس کیا ہے انشاءاللہ مسئید کل آپ کی ختمتیں بیان کروں گا واللہ یاسموکمین الناس اس کو کس طرح سے مزید اس کا معنی کیا جائے انشاءاللہ کل آپ کی ختمیں بیان کروں گا لیکن ہائے رسول نے تو سب کچھ قربان کر دیا اپنی جان کو قربان کر دیا اپنی فاطمہ کو قربان کر دیا علی مرتضیٰ قربان ہو گئے پچاس ہجری میں سبت اکبر کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشبر گر رہے ساٹھ ہجری آئی ایک ساٹھ ہجری آئی اثر آشور رسول جس کے لبوں کا بوسہ لے رہے جس کی گلے کا بوسہ لے رہے اسی کے گلے کی بل شمر نے اپنی شمشیر کو رکھ دیا جن لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے یزید کا دربار ہے میرا چوتھا امام کس دل سے دیکھ رہا ہے یزید دربار میں بیٹھا ہے شراب پیتا جا رہا چھڑی کو دندان مبارک سید شہدہ پر مارتا جا رہا ایک صحابی رسول پرداشت نہ کرسکے سید سجاد نے کیسے پرداشت کیا صحابی رسول نے طلب کرکا یزید بس کر دے اپنی جھڑی کو روک لے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول انہی لبوں کا بوسہ لیا کر دے بس اصادارو بس اصادارو یہ لٹا ہوا کاروان ایک مرتبہ مدینہ کے حدود میں داغل ہونا چاہ رہا بڑے طویل مصائب ہیں اصادارو بس ایک مرتبہ سید سجاد اپنے دونٹ سے اپنی سواری سے نیچے اترے بیبیوں کو اتارا بھپیوں کو اتارا بہنوں کو اتارا خیمہ لگایا شاعر بشیر یا بشل کو بلایا کہا تیرا باپ شاعر تھا ہاں میرا بابا شاعر تھا اے بشیر جا کے اہل مدینہ کو بتا دو ہائے حسین کا لٹا ہوا کاروان آیا ایک مرتبہ بشیر مرسیہ پڑھتے ہوئے نوہا پڑھتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے اہل مدینہ کو خبر دے رہا حسین کا لٹا ہوا کاروان مقتل کا جملہ ہے ہائے مدینہ شہر کی کوئی بی بی کوئی خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی نہ رہی بی بی آہا اپنے سر کا ماتم کرتے ہوئے چہرے کو بیٹھتے ہوئے وَا مُحَمَّدَ وَا عَلِيَّ وَا حُسِن وَا حُسِن وَا حُسِن وَا حُسِن وَا حُسِن وَا حُسِن خداونت یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس مومن و منات منتظمین تمام مومن و منات جو پریشان حالی روزی رسکی مشکلات میں گرفتار بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھرے لوں مسائل جن مومن و منات کی جو جائز خواہشات اور حاجات ہیں اور جو مشکلات ہیں خداونتہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ سید سجاد کی غربت کا واسطہ دیتے ہیں خداونتہ تمام مومن و منات منتظمین حاضر مجلس مومن و منات خداونتہ تمام مومن و منات کی تمام مشکلات کو دور فرما خداونتہ جو مومن و منات حج و زیارات کی مشتاخل بالخصوص زیارتی سید و شہدہ کے خداوندہ تمام مومن ونات کو اپنے گھر اور اہلِ بیت اتحارم اسلام اور بالخصوص سید شہدہ کی زیارت نصیب فرما حاضر مجلس مومن ونات کے مرہومین منتظمین کے مرہومین کل مرہوم مومن ونات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خداوندہ تمام مرہوم مومن ونات کی مغفرت فرما جوارِ معصومین میں جگہ عطا فرما خداوندہ تو یہ واسطہ جیتے محمد و آلِ محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن ونات بیمار ہیں منتظمین کے متعلقین حاضر مجلس مومن ونات کے متعلقین میں اگر کوئی بیمار ہے دنیا بھر میں جو مومن ونات بیمار ہیں خداوندہ تو یہ واسطہ جیتے محمد و آلِ محمد کی عظمت کا واسطہ بحق فاطمہ وحبیہ وبالہ وبنیہ وصر المستودع فیہ خداوندہ تمام مومن ونات کو صحت آجل اور کامل عطا فرما خداوندہ تو یہ واسطہ جیتے محمد و آلِ محمد کا اپنی آخری حجات امام عصر اور زمان صلی اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما ماتم حسین